بہن بھائیوں آج جب آپ اپنے گھروں میں واپس آ کر الحمدللہ آباد ہو گئے ہو آپ کی گلیاں آپ کے بازار آپ کی سڑکیں اب آباد ہو گئی ہیں بم دھماکوں کا نشان الحمدللہ مٹ گیا ہے دہشتگردی کے اندھیریں مٹ گئے ہیں تو یہ کس کا پاکستان ہے یہ نواز شریف کا پاکستان ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پاکستان ہے یہ شیروں کا پاکستان ہے آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہونے والوں کا پاکستان ہے دہشتگردی کے اندھیریں مٹانے والوں کا پاکستان ہے لوڈ شیڈنگ کے اندھیریں مٹانے والوں کا پاکستان ہے سواد کے بہن بھائیوں بزرگوں مسلم لیگ نون کے شیروں آپ نے جس کو ووٹ دیا تھا خیبر پختون خا کے جو آج حکمران ہیں ان کو آپ نے ووٹ دیا تھا نا دو ہزار تیرہ میں ان کو ووٹ دیا تھا نا انہوں نے صحت کے انصاف کا نعرہ لگایا لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا اور بجائے صحت کا انصاف دینے کے وہ آپ کے ووٹ کے خلاف سازش کرنے اسلام آباد کی سڑکوں پہ جا کے بیٹھ گئے انہوں نے تعلیمی امرجنسی کا بھی نعرہ لگایا تھا نا کہا تھا ہم تعلیمی امرجنسی لگائیں گے وہ سپریم کورٹ کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے اور پاکستان میں نواز شریف کے خلاف عدالتی امرجنسی لگانے کی کوشش کرنا شروع کر دی بجائے اس کے کہ خیبر پختون خا کے عوام کی خدمت کرتے سڑکیں بناتے سواد کی سڑکیں بناتے گلیاں بناتے وہ اسلام آباد میں جا کے سڑکیں بلوک کر کے بیٹھ گئے اور ووٹ کے خلاف سازش کرتے رہے سواد کے بھائیوں اور بہنوں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے جس طرح خیبر پختون خا میں انہیں نے جھوٹے وعدے کیا آپ سے خوکلے نعرے لگائے اور زیادہ وقت پنجاب کی اور فیڈرل گورنمنٹ کو التانے میں لگایا وہ یاد ہے نا وہ دن جب خیبر پختون خا میں سلاب آیا تھا یاد ہے کہا تھا عمران خان تب کہا تھا عمران خان اور خیبر پختون خا کے حکمران جب آپ پہ سلاب کی آفت آئی تھی آپ کے گھروں کی چھتیں گر گئی تھی اور یہاں ہلاکتیں ہوئی تھی کہا تھا عمران خان تب کہا تھا عمران خان اور خیبر پختون خا کے حکمران تب جب یہاں پر ڈینگی آیا تھا اور ڈینگی سے لوگ مر رہے تھے اموات ہو رہی تھی کہا تھے خیبر پختون خا کے حکمران تب میں بتاتی ہوں وہ کہا تھے آپ کے ووٹ کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی بھائیوں بہنوں سوات کے بھائیوں بہنوں آپ کے ووٹ کے خلاف آپ کے ووٹ کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی اس میں خیبر پختون خا کے حکمران اور عمران خان مہرہ بن کر استعمال ہو رہے تھے کیا آپ کو مہرہ بننے والے حکمران چاہیے اور آج کہتے ہیں کہ نواز شریف کا بیانیاں بہت مقبول ہو گیا ہے کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف کا بیانیاں مقبول ہو گیا ہے تو نواز شریف کا بیانیاں مقبول نہیں ہوا نواز شریف کا بیانیاں اس لیے آپ کے دلوں تک پہنچا ہے آپ کے گھروں تک پہنچا ہے اس لیے آپ نے اس طرح نواز شریف کے بیانیاں پر لبیت کہا ہے کیونکہ نواز شریف کا بیانیاں حق کا بیانیاں ہے سچ کا بیانیاں ہے نا ان صافی کے خلاف آواز ہے اور ظلم کے خلاف آواز ہے بتاؤ میرے بھائیوں سواد کی پہنو بھائیوں بزرگو بتاؤ نواز شریف کہ اس بیانیاں میں اس کا ساتھ ہوگے عوام کے منتخب عوام کے منتخب ہونے والے نمائندوں سے ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ گے مجھے مجھے خوشی ہے کہ ووٹ کو عزت دو ووٹ سے آنے والے کو عزت دو ووٹ کی پچی کو عزت دو یہ بیانیے پہ مہر آج سواد اور خیبر پختول خواہ کے عوام نے بھی لگا دی ہے پہنے اعتباد میں پھر بفا میں پھر پشاور میں ہریپور میں اور آج سواد میں لوگوں نے نواز شریف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے بتاؤ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے اور بھائیوں یہ سازشیں کب تک چلیں گی سینٹ میں آپ کے ووٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا فوتر کے ساتھ جو کچھ ہوا ووٹ کی پرچی کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا وہ آپ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ آئین کے ساتھ ہونے والا سنگین مزاق نہیں ہے بتاؤ مجھے سینٹ کے انتخابات میں جو کچھ ہوا جس طرح بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت توڑی گئی جس طرح چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن ہوا کیا وہ عوام اور آئین کے ساتھ نائن صافی نہیں ہے تو بولو اس نائن صافی کے خلاف آواز اٹھاؤگے سینٹ کے الیکشن میں خیبر پختون تھا کے عوام کے مینڈیٹ کو جس طرح امران خان نے جس کو سب سے بڑی بیماری کہا جس کو ڈاکو کہا اس کے قدموں میں لے جا کر خیبر پختون کھا کے عوام کے ووٹ کی پرچی رکھ دی تو میں آج امران خان سے پوچھتی ہوں یہ لوگوں کو بے وکوف کیوں بناتے ہو کیوں لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ بلے کے نشان پہ تھپا لگاؤ اگر تم نے بلے کے نشان پہ تھپا لگوا کر وہی تھپے تم نے تیر کے نشان پہ لگانے ہیں تو پھر اپنے لوگوں کو کہو کہ سیدھا ہی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تیر کو ووٹ دے دیں یہ ادھر ادھر کے درامے کیا کرتے ہو ایک ہی دفعہ لوگوں کو کہو تحریک انصاف کے لوگوں کو کہو کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بلے کو ووٹ نہ دیں سیدھا تیر پہ تھمبے لگائیں کیونکہ تمہارا ووٹ تو ویسے بھی زرداری کو جائے گا زرداری اور عمران زرداری اور عمران کون ہیں زرداری اور عمران بھائی بھائی زرداری اور عمران زرداری اور عمران زرداری اور عمران اور بھائیوں صاحب نے کہا پڑھنا ہے اور بھائیوں سواد کے بھائیوں بھینوں نہ صرف یہ کہ زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں بلکہ جس جھندے کے نیچے وہ اکتھے ہوئے ہیں وہ جھندہ بھی عوام کا جھندہ نہیں ہے اور جس اجندے پر زرداری اور عمران اکتھے ہوئے ہیں وہ اجندہ بھی عوام کا اجندہ نہیں ہے آپ کو اچھی طرح پتا ہے بھائیوں سواد کے بھائیوں بہنوں بزرگوں آپ بہت اکل مند لوگ ہو آپ کو پتا ہے کہ وہ اجندہ کس کا ہے اور وہ اجندہ کس کا ہے جانتے ہو نا بھائیوں سواد کی بہنوں بھائیوں بزرگوں آج عوام کا جو سمندر یہاں سواد میں جمع ہے مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ جب آپ نے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں ووٹ دیا تھا جب آپ ہر الیکشن میں ووٹ دیتے ہو تو حکومت کرنے کا حق اپنے منتخب نمائندوں کو دیتے ہو یا اداروں کو دیتے ہو کس کو دیتے ہو فیصلے کرنے کا حق اپنے منتخب نمائندوں کو دیتے ہو جس کو ووٹ دیتے ہو اس کو دیتے ہو یا اداروں کو دیتے ہو کس کو دیتے ہو تو اگر اپنے منتخب نمائندوں کو فیصلے کرنے کا حق دیتے ہو اگر اپنے منتخب نمائندوں کو حکومت کرنے کا حق دیتے ہو اگر اپنے منتخب نمائندوں کو اپنی خدمت کا موقع بھی دیتے ہو تو ان کے ساتھ ہونے والی نائنصافی کے خلاف آواز اٹھانا بھی ہمارا فرض ہے فرض ہے کہ نہیں فرض ہے مجھے ایک بات کا جواب دو کبھی کہتے ہیں کہ نواز شریف اداروں سے تصادم کر رہے ہیں کہتے ہیں نا نواز شریف اداروں سے تصادم کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں نواز شریف اداروں سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھئی تمہاری کون سی بات سچی ہے ڈیل کر رہے ہیں یا تصادم کر رہے ہیں اور ہمیں ڈیل کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں مسلم لیگ نون کے شیر جوانوں ہمیں ڈیل کی ضرورت نہیں ہمیں اس دلیل کی ضرورت ہے جس میں یہ بتایا جائے کہ کہاں اس الزام میں رتی برابر بھی سچائی ہے کہ نواز شریف نے عربوں کی نہیں کھربوں کی نہیں لاکھوں کی نہیں ہزاروں کی نہیں ہزاروں لاکھوں عربوں کھربوں کی نہیں دس روپے دکھا دو دس روپے دکھا دو جس میں نواز شریف کی اتنی سی کرپشن بھی تم نے دو سال میں دھونڈ کے لائے ہو اور میری بات سنے میں آپ کا جو منتخب وزیر آزم ہیں وہ بیٹھے ہیں میاں صاحب اور آپ کی جو بہن ہیں آپ کی بیٹی ہے ہم اپنی نیاب عدالت کی اپنی پیشیوں کی نسخ سنچری مکمل کرنے جا رہے ہیں کل آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی آپ کا لیڈر آپ کا قائد ایک دفعہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ مختبہ ہونے والا وزیر آزم اپنی پیشیوں کی نسخ سنچری مکمل کرنے جا رہا ہے تو مجھے بتاؤ مجھے یہ بتاؤ میرے بھائیوں بینوں سبات کے میرے بھائیوں بینوں شیرو مجھے بھائیوں بھائیوں بھائیوں